اب میرا چھوٹا سا سوال ہے ان غیر مسلم دوستوں سے تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ کے مذاہب میں کتنی شادیوں کی اجازت ہے ایک اور سوال بھی تھوڑا سا انٹرٹیننگ سوال ہے کہ آخر کیوں آپ کو خیال آیا دوسری شادی کا تیسری شادی کا چوتھی شادی کا تیسرا سوال تمام دوستوں سے یہ ہے کہ جتنے بھی میری وہ شادی شدہ بھائی ہیں جو کہ دوسری تیسری شادی یا چوتھی شادی کر چکے ہیں تو سادہ سا سوال ہے کہ بھائی جن کیسا حال ہے جو سب ایسے ہوئی اور پھر ایسے تو پھر آپ کے ساتھ کیا ہوا اور چوتھا سوال میرا ان مظلوم بھائیوں سے ہے جو کہ ایک سے اوپر شادیاں کر چکے ہیں اور میرا پانچوا سوال ان بھائیوں سے ہے جن کو رگڑا لگا ہے انہوں نے بھی کمنٹ کرنا ہے پھر دوسرے کھارے چڑنا پھر تیسرے کھارے چڑنا پھر چوتھے کھارے چڑنا سلام علیکم دوستو حاضر ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آج ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ آپ کے دل میں کیا خواہش ہے آپ کتنی شادیاں کرنا چاہتے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ ساتھ اٹھ جو جو لوگ زیادہ شادیاں کرنا چاہتے ہیں میرا ان سے سوال ہے کہ آپ انہیں شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں اس کی کوئی مجھے ویلیڈ ریزن بتائیں دیگر مذہب کا تو مجھے علم نہیں ہے چاہے وہ کرسچینوں یہودیوں ہندو مت کے بودھ مت کے لوگ یا باقی جتنے بھی مذہب ہیں ان کا تو مجھے اس بارے میں علم نہیں ہے لیکن میرے مذہب اسلام میں چار شادیاں بیق وقت ایک انسان کر سکتا ہے ایک مرد جو کہ مسلمان ہے اور اس کا مذہب اسلام ہے وہ ایک وقت میں چار شادیاں کر سکتا ہے دوسرے مذہب سے ہٹ کے ان کے جو رسوم اور رواجات ہیں وہ اپنے رسوم اور رواجات اور اپنے اقاعد کو اپناتے ہوئے اپنے مذہب کے حساب سے اپنا سسلہ جاری رکھیں جو بھی ان کا ہے لیکن میرا یہ خالص سوال مسلمانوں سے ہے اور ملائب سے ہٹ کر بھی میں آپ غیر مسلم سے بھی یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ معاشرتی طور پر مذہب سے ہٹ کر آزان آ رہی ہے دو منٹ خاموشی تو میں بات کر رہا تھا کہ میرے دین اسلام میں چار شادیوں کی اجازت ہے لیکن اس کے ساتھ ایک شرط بھی رکھ دی گئی ہے کہ اگر ان چار کے ساتھ آپ برابری کا سلوک کر سکیں تو پھر آپ چار شادیاں کر سکتے ہیں اگر آپ ان کے ساتھ برابری کا سلوک نہیں کر سکتے تو پھر آپ ایک شادی پر ہی اکتفا کریں ایک شادی ہی کریں اور اسی کے ساتھ اچھی زندگی گزارنے کی کوشش کریں اگر آپ نے چار شادیاں کر لی ہیں یا دو کر لی ہیں یا تین کر لی ہیں تو پھر ان بیویوں کا حق آپ نے برابر برابر دینا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ اگر ایک کے ساتھ آپ نے کچھ برطاو اچھا گیا تو دوسری تیسری اور چوتھی کے ساتھ بھی آپ نے وہی اچھا برطاو کرنا ہے اگر آپ نے ایک کو کچھ رکم دی کچھ کپڑے لا کے دیئے تو دوسری تیسری چوتھی کو بھی آپ نے یہی کر کے دینا ہے اور یہ اسلام کی طرف سے اس مرد پر پابندی لگائی گئی ہے اس مرد پر ایک شرط عید کی گئی ہے کہ اگر آپ نے ایک سے لے کر چار شادیاں کرنی ہے تو تمام بیویوں کے حقوق برابر رکھنے ہیں اب میرا چھوٹا سا سوال ہے ان غیر مسلم دوستوں سے جو کہ میرے سبسکرائبر ہیں یا میرے ویورز ہیں تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ کے مذاہب میں کتنی شادیوں کی اجازت ہے اور پھر ان کے کیا قانون اور ضبطیں ہیں جن میں رہ کر آپ پہلی دوسری تیسری شادی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک اور سوال بھی تھوڑا سا انٹرٹیننگ سوال ہے کہ آخر کیوں آپ کو خیال آیا دوسری شادی کا تیسری شادی کا چوتھی شادی کا اس کی ریزن بھی آپ نے کمنٹ میں لکھنی ہے کہ آپ کو کیوں خیال آیا ایک بیوی کی ہوتے ہوئے آپ کو دوسری کا تیسری کا اور چوتھی شادی کا خیال دل میں کیوں آیا اور کیوں آپ شادی کرنا چاہتے ہیں یا کیوں دوسری تیسری چوتھی شادی کرنی چاہیے اس کی ایک سولیڈ ریزن چاہیے مجھے اگر آپ کمنٹ میں بتا سکیں تیسرا سوال تمام دوستوں سے یہ ہے کہ جتنے بھی میری وہ شادی شدہ بھائی ہیں جو کہ دوسری تیسری شادی یا چوتھی شادی کر چکے ہیں تو سادہ سا سوال ہے کہ بھائی جن کیسا حال ہے پہلی نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا دوسری نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا تیسری نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا اور چوتھی نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا اور جو سب ایسے ہوئی اور پھر ایسے تو پھر آپ کے ساتھ کیا ہوا ازان آ رہی ہے اور چوتھا سوال میرا ان مظلوم بھائیوں سے ہے جو کہ ایک سے اوپر شادیاں کر چکے ہیں مثلا ایک سے اوپر دو تین چار برادرز کیسے ہو کتنے بھائی ہیں جن کا یہ ایکسپیرینس برہ رہا ان کے ساتھ اچھا نہیں ہوا اور وہ ان چار شادیوں سے یا دو شادیوں سے یا تین شادیوں سے تنگ آ چکے ہیں اور میرا پانچوہ سوال ان بھائیوں سے ہے کہ جنہوں نے ایک سے اوپر شادی کی یعنی دو تین چار شادیاں کر لیں اور پھر ان کو پہلی والی محترمہ کی یاد آئی کاش ہم شادیاں نہ کرتے یہی ہماری پہلے والی بیوی ہمارے لیے ٹھیک تھی یہ بھائی مجھے کمنٹ میں بتائیں گے کہ بھائیو شادی صرف ایک یا دو یا تین چار جن کو رگڑا لگا ہے انہوں نے بھی کمنٹ کرنا ہے اور جن کی یہ شادیاں محبت سے پیار سے امن سکون سے چل رہی ہیں تو انہوں نے بھی اپنا ایکسپیرینس کمنٹ میں شیئر کرنا ہے تاکہ جو دوست شادی کا پروگرام بنائے بیٹھے ہیں ایک تو کر لی ہے پھر دوسرے کھارے چڑنا پھر تیسرے کھارے چڑنا پھر چوتھے کھارے چڑنا تو ان کو پتہ چل جائے کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے اجازت دیجئے گا پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اگر آپ پہلی مرتبہ میرے چینل پر آئے ہیں تو میرے یوٹیوب چینل آر ایف ٹائمز بیکے کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کر کے سیلیکٹ آل کر دیجئے گا کیونکہ یہ میری محنت ہے یہ میرا نولج ہے جو کہ میں آپ تک شیئر کرتا ہوں اور اس کے بلے میں آپ سے صرف ایک چیزی ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ برائے مہربانی میری ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں شیئر کر دیا کریں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیا کریں تاکہ مجھے کچھ بینیفیٹ ہو سکے اللہ حافظ